السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہو ٹھیک ہوں گے خوش رہیں عباد رہیں سلامت رہیں جہاں جہاں بھی رہیں آج میں آپ کے ساتھ ایک آمیلیٹ کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں یہ بہت سیمپل اور یونیک سی ریسپی ہے جو ہم اکثر ناشتوں میں استعمال کرتے ہیں اس کے لئے جن جن چیزوں کی ضرورت ہوگی وہ میں آپ کو پہلے بتا دوں اس کے لئے ہم یہ تین انڈے لیں گے اور یہ ایک ٹرماتر لیں گے ایک بڑا پیاز لیں گے تھوڑا سا ہم حرادنیا لیں گے دو ہری مرچے لیں گے اس میں یہ چیزیں زیادہ جائیں گی انڈے تین ہیں چیزیں زیادہ جائیں گی یہ کس کی خاصیت ہے اس میں جو مسالے جائیں گے بہت کم ہے آدھا چائے کا چمچ جو ہے وہ نمک ہے ایک چائے کا چمچ جو ہے وہ زیرہ ہے ایک چائے کا چمچ جو کالی مرچ ہے آدھا چائے کا چمچ کٹری ہوئی لال مرچ ہے یہ ساری چیزیں اس میں ملا کے ہم اچھی طرح سے اس کو بیٹ کر لیں گے اس کو بنانے سے پہلے میں نے ہاتھوں کو اچھی طرح سے دولیا تھا میں یہاں پر بار بار منشن کر دیتی ہوں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہاں پر میں نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اور پین میں میں نے تھوڑا سب بلکل اتنا میں نے اوئل ڈال دیا ہے اور اس کو میں نے گھرم کر لیا ہے یہ بہت کم اوئل ہے اور آنچ آپ نے بلکل ہلکی رکھنی ہے اس بات کا خیال رکھنے اور یہ پورا مکسر کسی میں جائے گا اور یہ پورا سے پہلے ہر طرح اس کو سپلیٹ کر لیں گے یہ میں نے آنچ بہت ہلکی رکھی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ میں نے ڈالا ہو رہا ہے اب یہ نیچے سے پک رہا ہے اب اس کے اوپر ایسے میں پلیٹ دوں گی پلیٹ دینے کے بعد اس کو میں ایسے پلک دوں گی یہ دیکھیں میں نے اس کو پلٹا اب یہ میں باپس اس کے اندر رکھوں گی اسی لئے میں نے کہا یہ انیق ہے کہ اس کی گولائی آپ دیکھیں اس کو ٹوٹنے بالکل نہیں دینا اب یہ دوسری سائٹ سے پک رہا ہے یہ دوسری طرف سے بھی میں نے ہلکی آنچ رکھی تھی اب یہ ریڈی ہے یہ میں آپ کے سامنے اتارتی ہوں آپ نے یہ بلکل سیدھا سپیچولا یوز کرنا ہے اور یہ بہت احتیاط کے ساتھ ایسے یہ دیکھیں ریڈی ہے آپ اس کی گولائی بھی چیک کر سکتے ہیں یہ بہت اچھا بنے گا آپ بلکل اس کو اسی طرح سے بنائیں آپ کو بہت اچھا لگے گا اگر اچھا لگے تو پلیز کمٹ کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور لائک کرنا مت بولیے گا تھینکیو سو مچ اللہ حافظ